اسلام علیکم دوستو ہے میں آپ سب لوگ امید کرتے ہونکے آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور اپنے پرندوں کا اچھے سے کرتے ہیں دوسموں کو پہر بھی کفتہ کرتے ہیں اور کیا آپ کے برد بھی بلکل بھی بریڈنگ کی طرف نہیں آرہvision برس معلومتے ہیں دفلگ کے لئے چلیح بھی کریں گے اور کیسے آپ کو آسکتنوں کار نہیں کریں ll singing پتہ چل گاپ رہنگ کا بالکر نہیں کرتے ہیں اچھا تو کیسے صرف صرف عسو gebruے تو آپ start 3 طرف عسو لے قرص رہنگ کی Depois جو لوگ نئی ہیں ہمارے چینل پر ان سے ایک گزاری شاید ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب لازمی کرتے جائے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو چینل پر آتے جاتے ہیں تو اکلتائی نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ چلتے ہیں اپنے نمبر ون پوائنٹ کی طرف نمبر ون نمبر ون پر دوستوں ایسی ریزن کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی کمن ہے کہ آپ جب برڈز لے کر آتے ہیں تو آپ نے ان کو رکھنا کہاں پر ہے کس طرح کے محول میں رکھنا ہے اور کس جگہ پر رکھنا ہے دوستوں عام طور پر ہم ایسی جگہ پر بارڈ کو رکھ دیتے ہیں جو بلکل ہمارے سامنے ہو مطلب کہ سینل میں رکھ دیتے ہیں اور ہم ایسی لی اس کو دیکھ سکیں اور آتے جاتے ہیں ہماری اس پر نظر پڑتی رہے دوستوں اگر آپ نے بریڈنگ اپنے بارڈ سے لینی ہے تو یاد رکھیں ایسی جگہ پر آپ نے بارڈ کو نہیں رکھنا اگر آپ کا سینل بہت بڑا ہے اور کوئی ایسی کونے میں جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ کم جاتے ہو یا پھر آپ لوگ گانا جانا وہاں سے کم ہو تو دوستوں وہاں پر آپ برڈ کو لگا سکتے ہیں لگن آپ کا سینل اگر چھوٹا ہے تو آپ بلکل بھی وہاں پر مات لگائیں آپ سینل میں پھر مات لگائیں یا پھر کسی ایسی کونے میں لگائیں جہاں پر پروپر آپ نے کورنگ کی ہو وہاں سے آپ کا اور برڈ کا امنہ سامنے نہ ہوتا ہو آپ صرف اسی ٹائم برڈ کا سامنے جائیں جب آپ نے فوڈ وغیرہ کرنی ہو یا پھر آپ نے ان کی صفائی وغیرہ کرنی ہو دوستوں یہ والی جگہ بہت بیسٹ ہوگی یہاں پر آپ نے صرف اسی ٹائم جانا ہوگا جب آپ نے فوڈ پروائیڈ کرنا ہوگا یہ چھات بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستوں چھات پر یہ خیال لکھنا ہے کہ بلی وغیرہ نہ آئے آپ نے اسی ٹائم پر کیج لگانا ہے جہاں پر ان کو سردی وغیرہ بھی نہ لگے اور گرمی کے محول کو بھی آپ نے ایسے منٹین کرنا ہے کہ وہاں پر ان کو گرمی بھی نہ لگ سکے دوستوں اگر آپ سین میں رکھتے ہیں وہاں پر بھی آپ بریڈ لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دوستوں سین میں اگر آپ نے بریڈ لینی ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ برڈ کے کیج کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہوگا نمبر دو آپ چھات کو کائٹ دیں چھات کو اوپر سے ڈھاک دیں اوپر کوئی کپڑا یا کوئی شیر یا کوئی گتہ لگا دیں جہاں سے اوپر سے بیٹمنٹ سنٹر میں سے سوارا سا گیپ رکھ دیں لیکن ترائیڈروں سے اس کی چھات کو کور کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بعد جو ڈرہ ڈرہ رہتا ہے وہ نہیں رہے گا اور آپ کے بعد کو ایک پرائیو سی فیل ہوگی اور جو ہے آپ کے بعد ایکٹیو بھی رہے گا اور بریڈنگ کی طرف آ جائے گا ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر ٹو پوائنٹ کی نمبر ٹو بھی دوستوں بہت زیادہ نمبر ٹو بھی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے بعد بریڈ نہیں کرتے اور وہ ہے دوستوں فوڈ دوستوں اکثر برڈ آپ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ چونچوکر آپ بھی ملا رہے ہوتے ہیں ریڈنگ کے موڈ میں بھی ہمیں علاق رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بریڈ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے دوستوں اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کمپلیٹ فوڈ کمپلیٹ ڈائیٹ نہیں مل رہا اس وجہ سے بھی آپ کے بعد بریڈ نہیں کرتے اکثر دوستوں کمپلیٹ ڈائیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پر ونٹر کی فوڈ بھی مل جائے گی اور گرمیوں کی اگر گرمیوں میں ویڈیو تکھیں گے تو گرمیوں کی بھی فوڈ مل جائے گی ویسے اگر کہیں گے تو نیکس ویڈیو پہ میں بھی اس پہ بات کر لوں گا دوستوں فوڈ بھی آپ نے منٹین کرنا ہے اور آپ نے پرائیبسی بھی منٹین کرنی ہے یہ دونوں دوستوں مین ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا برڈ بریڈ نہیں کرتا اور انڈے بچے وغیرہ نہیں کرتا اور آپ کا شو کا دودھا رہ جاتا ہے دوستوں ان دونوں ریزن سکاپ ریزن سکاپ پر منٹین کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے آپ ان کو کیج کو سٹ کریں اور اچھی فوڈ بغیرہ پروائیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بعد بھی بریڈ کریں گے اور آپ کے پاس بھی اچھی بریڈنگ آئے گی اور انڈے بچوں کی اچھی کونٹی آنا سٹارٹ ہو جائے گی دوستوں امید کرتا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک لازمیں کر دے جگہ اور ہمارے چینل صحیح بڑھ کو سسکائب کرنا مات بولے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمیں سے بریش کر دے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ